تو یہ ڈاکٹروں کے سر پر ٹھیک رہا فون نہ بند وہیں پیتھورا گڑھ کی منسیاری میں آبدہ کے بعد بھی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک شخص کی موت کے بعد اس کے شب کو گاؤں تک لانے کے لیے ایٹی بی پی کے جوانوں اور گرامینوں کو چالیس کلومیٹر تک پیدل سفر تیہ کرنا پڑا ایسے میں آپ کو آبدہ پیڑے چھیتروں میں لوگوں کی مشکلوں کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں تو پیتھورا گڑھ کیے تصویریں واقعی حیران کر دینے والی ہیں چونکان دینے والی ہیں منسیاری میں کس قدر حالات ابھی تک صدرے نہیں ہیں آئی ٹی بی پی اور شب لانے کے لیے چالیس کلومیٹر تک پیدل چلے آئی ٹی بی پی کے جوان تصویریں آپ ای بی پی گنگا پر ایکسکلوسیف دیکھ رہے ہیں تو گرامینوں کے ہونسلے کی اور آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی ہونسلے کی داد دینی پڑے گی سڑکنا ہونے کے چلتے کن حالاتوں میں یہاں کے لوگ یہاں کے گرامین جو ہیں وہ زندگی گسر کر رہے ہیں تو شب کس طرح سے کندھو پر لات کر آئی ٹی بی پی کے جوان اور گرامین جا رہے ہیں اور چالیس کلومیٹر تک یوں ہی مشکت کے ساتھ سفر تے کیا ادھر پہاڑ میں ان دنوں سفر کرنا جان جوکھی میں ڈالنے سے کم نہیں ہے کنڈ پریاغ میں پہاڑی درکنے سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا پہاڑی سے ایک بڑا سا بولڈر گرنے آہائیوے پر گرتا ہے غنیمت رہی کہ کوئی اس کی چپیٹ میں نہیں آیا زرہ سوچیے اگر یہ بھاری بھر کم پتھر کسی کے اوپر گر جاتا تو کیا ہو پتھر کا سائز دیکھیں کئی ٹن وزن کا یہ پتھر کسی کی بھی جان لے سکتا ہے گنیمت رہی کہ اس پتھر کو لوگوں نے پہلے ہی دیکھتے ورنہ راہگیروں کی جان پر بن سکتے یہ تصویریں کنڈ پریاغ میں گوچر آئی ٹی وی پی کے پاس کی جہاں پر پہاڑ ایسے درکا کہ ایک بھاری بھر کم پتھر سڑک پر آگے اب ان دو تصویروں کو دیکھئے پتھر گرنے سے کچھ دیر پہلے ہی کچھ لوگ یہاں سے گجر رہے تھے مگر انہیں اندیشہ تھا کہ پہاڑ میں حلچل ہو رہی ہے اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ جیسے ہی کچھ آگے تک پہنچے پہاڑی سے ایک بڑا پتھر نیچے کی طرف آتا ہے گنیمت رہی کہ یہ پتھر ان لوگوں کے اوپر نہیں گرہ ورنہ انجام برا ہوتا ہے ظاہر ہے ایسی جگہ سے گجرتے وقت کسی کو بھی سادھان رہنے کی ضرورت خاص کر وہی مسافر جو اس طرح کی جگہ کے بارے میں انجان ایسی جگہ پر زیادہ تار انہی لوگوں کے ساتھ حدثہ ہوتا ہے جو ان ڈینزر پوائنٹ سے واقف نہیں ہوتے ریرو ریپورٹ ایوی پی گنگا ادھر مسوری دہرادون مارک پر پہاڑی درکنے سے ملبا گر گیا اور پرشاسر نے مسوری کوٹھال گیٹ پر آواجاہی کو روک گیا ہے دراصل پہاڑی لگاتار ترک رہی ہے جس وجہ سے اس جگہ سے آواجاہی میں خطرہ ہے لوگ جان جوکھے میں ڈال کر مسوری جھڑی پانی کولو کھیت مارک سے ہو کر جا رہے ہیں جو خطرے سے خالی نہیں ہیں مگر جھڑی پانی کولو کھیت مارک پر بہانوں کی بڑھتی بھیڑ اور خطرے کو دیکھتے ہوئے مارک کو بند کیا گیا ہے ایسے میں مسوری دہرادون آنے جانے والے لوگوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا خطرہ ہے یہاں پر جو واہن یہاں سے گزر رہے ہیں کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں بھوکھلن سے مسوری دون مارک بادھت ہو گیا ہے پہاڑی درکنے کی وجہ سے روڈ پر ملبا گرا بھوکھلن سے انتظری چا سکتا۔